مگر ایک دفعہ دوبارہ امید بنا کے اسی کوٹ میں ہونی جلد صاحب کے پاس دوبارہ اپیل کی سماعت شروع ہو چکی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے دلائل عمران خان صاحب کے بحاف پر دے چکے ہیں اب ہماری باری ہے میری باری ہے اور بحاف آف دی میسز آف نسٹر عمران خان بشرا عمران خان صاحبہ کے بحاف پر اب تاریخ جو ہے آئندہ وہ منڈے کے لیے چلی گئی ہے جو مین آج دلائل ہوئے سلمان راجہ صاحب کی جانب سے وہ پیریڈ آف عدد پہ اور قانون کیا کہتا ہے اسلامیک بیوز کیا کہتے ہیں اس کے اوپر مگر آج جو پریلمنری میں نے جلد صاحب کو اپنے کیس کا ایک اوور بیو دیا ہے میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس اپیل میں صرف پیریڈ آف عدد پہ نہیں دنفائن کرنا اس میں اور بڑے فنڈامنٹل فلوز اور پنچرز ہیں اس پورے کے پورے استقاسے میں مدعی جو ہے وہ قابل یقین ہی نہیں ہے اس کو دو ہزار دنوں کے بعد وہ ایک استقاسہ دائر کرتا ہے ایک ایسے استقاسے کو جو پہلے خارج ہو چکا ہوا ہے اور جو گواہوں کی بھی سپورٹ اس میں لیتے ہیں وہ بھی ایسے گواہ ہیں جو پولٹیکل رائیولز ہیں اون چودری صاحب اب آپ کو جیسے کہ معلوم ہیں کہ وہ ایک دوسری سیاسی جماعت میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا اور وہ سمہاو وہ جیت بھی گئے وہ الیکشن تو بات یہ ہے کہ اگین عدد اور نکاح کیس is an offshoot is politically motivated اور آج دن تک جو عمران خان صاحب کی لیگل ڈین کا achievement ہے میں آپ کو وہ ضرور بتانا چاہوں گا وہ ہمیں ان عدالتوں سے وہ recognition ملے یا نہ ملے مگر کل یونائٹیڈ نیشن سے ضرور ملا جب یونائٹیڈ نیشن نے اپنی ایک سروے کروائی human rights کی violation پہ اور ان کی findings تھی کہ عمران خان صاحب کی اوپر جو cases ہیں وہ without legal basis اور تمام کے تمام cases politically motivated ہیں دو cases i am sure watchdogs of the یونائٹیڈ نیشن نے سائفر بیٹھ کے پورا سنا ہے تو شاکھانہ بیٹھ کے پورا سنا ہے تو روز وہ cases کو follow کرتے ہیں اور اپنی ایک confidential comprehensive report بناتے ہیں اور کیوں نہ بنائیں وہ report after all this is the case of the former prime minister of Pakistan and also the cases of PTI chairman جسے largest political party ہے پاکستان کی جن کی لینڈ سلائٹ وکٹری ہوئی ہے حالیہ elections میں تو یہ بالکل درست یونائٹیڈ نیشنز کی بڑا کوائٹوی اور بڑا سمودلی ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کب آکے ہیں silent spectators آکے ان تمام اس تماشے کو دیکھ کے انہوں نے اپنی report compile کی اور کل انہوں نے release کی اس report دیکھیں وہ آج کالی بلی کا تذکرہ تو اس طرح تھا کہ عمران خان صاحب کے case میں ایک دفعہ ہمجاج صاحب کی کوٹ میں آئے تو این عدالت میں جانے سے پہلے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو میں نے جاج صاحب کو کہا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آری میں case شروع کروں یا نہ کروں مگر ایک امید یہ بنتی ہے کہ وہ مکمل کالی رہی تھی اس کے اندر گری دھپے تھے تو میں اس امید پر اپنا case شروع کرتا ہوں اور آج کا حوالہ یہ دیا کہ آپ کی عدالت میں آتے آتے رستے میں جگہ 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 جو ہے وہ کھڑے کھو دے ہوئے تھے تو میں وہ کھڑے دیکھ کر دوبارہ بڑا مایوس ہوا کہ کہیں آج دوبارہ کسی کھڑے میں گرنا جائیں بہرحال ہمارا کام ہے جی عزت اور احترام سے اور امید رکھے امید رکھے دوبارہ عدالتوں میں ہم آئے اور اپنا professional duties اور اپنا رول انجام دیں ہم انشاءاللہ منڈی کو کریں شادی کا ذکر کیا کہ عبدالائل میں شامل کریں گے کہ یہ ان کی شادی سابق کریں دیکھیں وہ ہم افکورس دیکھیں بشرا عمران کی سابقہ جو شادی ہے ان کے شوہر ہیں ان کے بچے ہیں ہائیس ریگارڈ ہائیس ریسپیکٹ فور دیک ان کو ریسپیکٹ اور ریگارڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کی شادی کا مگر ہمیں پورا ریگارڈ اور ریسپیکٹ ہے میں نے نکتہ یہ اٹھایا ہے کہ اس پورے استغاسے میں قانونی طور پر اگر نائنٹین ایٹی نائن میں خاور مانکہ صاحب کی شادی ہوئی تھی تو وہ ڈیوٹی باہنڈ تھے قانون شہادت کے اندر ڈاکیمنٹری ایویڈنس کو اس کا پریزینٹ کرتے تو انہوں نے وہ اپنا نکاح نامہ ہی پہلے صفحہ مثل کا حصہ نہیں بنایا ہوا جلد صاحب کو آج صرف ایک اندیہ اور اشارہ دیا ہے کہ کچھ اسی قسم کے ڈینٹس اور فلوز ہیں بے شمار جو اس ٹیس کے اندر ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے اپنے جناب اپنا فوکس صرف عدد کے پیریڈ تک محدود نہ رکھیں ہولیسٹک اور براڈ ویو لیں گرمی بہت زیادہ ہے